میں نے کہیں پھر پڑھا تھا کہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جلکرین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم جس دور جدید میں جی رہے ہیں اس میں زندگی کو موجزے کا نام نہیں بلکہ حادثوں کا نام دیا گیا ہے یہاں پر ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے رستے اگر نہ مل رہے ہوں تو ہمیں رستوں کو خود سے بنانا پڑتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تو ہماری آج کی ویڈیو اس ٹوپک پر ہونے والی ہے کہ ہم اپنے کام میں مسلسل مسلسل ناکام کیوں ہو رہے ہیں آخر کہاں پر ہم مسٹیک کر رہے ہیں کہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں آج تک رسپونس نہیں آیا جیسا کہ شروع میں میں ایک زیادہ دے چکا ہوں کہ ہماری منزل ایک ہونی چاہیے ہمارا رستہ بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے جو دشواریوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ صرف ایک بار ہی کرنا پڑے تاکہ بعد میں ملنے والا جو پھل ہے اس سے ہم تعدیر لطف اندوس ہو سکیں مجھے پتا ہے میرا ٹوپک جو ہے وہ نش پر ہے کہ ہم نے اپنے کام کے لیے نش کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے ہم کس چیز پر کام کریں یا ہم کیا کر رہے ہیں جس کی ویسے ہمیں رسپونس نہیں آتا یا ہمیں آگے چل کر کس چیز پر کام کرنا چاہیے جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو نش ہے وہ ہمارے کام کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب اگر ہم اپنے کام پر آ جائیں تو دیکھیں اگر آج ہم نے وینڈر سرچ کی ہے فرس کریں رائٹ فور اس پلس ٹیکنولوجی یعنی آج ہم نے سرچ کر لی ہے ہم نے ون ہنڈر ٹو ون فیفٹی وینڈرز کو ایمیل کر لی ہیں کل ہم کیا کر رہے ہیں کل ہم رائٹ فور اس پلس فوڈ پر سرچ کر رہے ہیں کل کا دن گزرا ہم نے ایمیلز کر دی ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لی اس کے بعد ہم آگے والے دن کیا کرتے ہیں ہم کسی اور نش پر چلے جاتے ہیں نش یعنی کہ کیٹیگری جسے آپ کہتے ہیں تیکنولوجی بزنس فننس فیشن لائف سٹائل اس طرح کے بہتر نش ہیں تو بہتر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نے کس نش پر کام کرنا چاہیے اب دیکھیں یہ آپ لوگوں پر میٹر کرتا ہے کہ آپ لوگ کس نش پر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہو کس کو بہتر طریقے سے ریپریزن کر سکتے ہو کونس ایسی فیلڈ ہے جو کہ آپ کے کام کے لیے بہتر رہے گی میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا آیا ہوں کہ آپ نے کسینو پر کام نہیں کرنا اس کو میں نے کبھی ریکومنڈ نہیں کیا کسینو گیملنگ اڈلٹ یہ جس طرح کے ہیں لون وغیرہ اس سے آپ جتنا بچ سکو بچو کیونکہ یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں آپ جتنی بھی کمائی کر لوگے جتنی بھی ارننگ کر لوگے یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیکھ جائے گی دنیا میں تو آپ فائدہ حاصل کر لوگے لیکن آخرت میں اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بہت برا ہے وہ دردناک ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ نش ہمارے لیے بہت زیادہ بیٹر کرتی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی اس پر کام کریں تو سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے جی فوڈ پر جتنا ہو سکے کام کریں رائٹ فور اس پلس فوڈ لکھیں آگے آپ کے بعد جتنی ساری ویب سائٹس آئیں گی ان میں کوشش آپ یہ کریں ایسی ویب سائٹس کو چوز کریں جن کو ٹرافک کہاں سے مل رہی ہے یو ایسی سے مل رہی ہے یو ایسی یو کے لنڈن اس طرح کی کنٹری سے ٹرافک مل رہی ہے ٹرافک کیسے ملتی ہے جیسا کہ میں نے سیمرش کی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا کہ ٹرافک ہمیں کیسے پتہ چلتا کی ورڈ ہم نے کیسے لینے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ ان کو ٹرافک کہاں سے آ رہی ہے اگر تو ٹرافک اچھی مل رہی ہے آپ ان ویب سائٹس کے کی ورڈ نکالیں کچھ کر رہے ہیں اور انہی میں سے بہت سارے ایسی لوگ بھی ہوں گے جو کہ آپ کے کلائنٹ ہوں گے کیونکہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ فوڈ پر کیا لکھتے ہیں بلوگ لکھتے ہیں ریسیپیز اپنی ویب سائٹس پر پبلش کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان تک پہنچنا ہے کیسے کی ورڈ کے طرح سے آپ نے کی ورڈ لینے ایسی ویب سائٹس جو گوگل پر رینک کر رہی ہیں ان کو اپن کرنا ہے سیمرش میں آگے جانے آگے آپ کے سامنے کی ورڈ ہوں گے آپ وہاں سے کی ورڈ اٹھاؤ اور ان کو سرچ کرو اگر کی ورڈ سرچ نہیں کر سکتے تو اچھی ویب سائٹ کو چوز کرو ان کے اندر جتنے بھی بلوگ لگیں ایک 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 اپن کرنا شروع کر دو اور ان کے اندر لنک چیک کرو کہ کس ویب سائٹ کے ہیں انٹرنل کے ہیں ایک سٹرنل کے ہیں سارے لنک چیک کرو ان لنک کو اپن کرو آگے آپ جب اپن کرو کرو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کلائنٹ سائٹ ہے یا وینڈر سائٹ فوڈ کے بعد اگر بات کی جائے تو فوڈ کے بعد آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا فیشن جتنا ہو سکے فیشن پر کام کریں اگر آج دیکھا جائے تو فیشن پر بہت ہی زیادہ کام ہو رہا ہے بہت زیادہ تو فیشن کے کلائنٹ جتنا ہو سکے ان کو فائنڈ کرو اس کے بعد اگر میں آ جاؤں تو ٹیکنولوجی پر آوں گا ٹیکنولوجی پر جتنا ہو سکے آپ کام کرو ٹیکنولوجی کا بہت زیادہ کلائنٹ ہے ٹیکنولوجی کے جو کلائنٹ سے ان کا بجڑ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح اگر اپلیکیشن سوپٹیر کی بات کی جائے تو اس میں ایک نشہ ہمارے سامنے آتی ہے گیمنگ کی ہے گیجٹس کی ہے مانتا ہوں یہ ٹیکنولوجی میں آتا ہے لیکن ان کی ویب سائٹس جو ہے الگ ہوتی ہیں یہ بھی ٹیکنولوجی کے ہی زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کی جو ویب سائٹس ہیں یہ جو نشہ ہے یہ تھوڑی سی الگ ہو جاتی ہے بہت سارے ایسی ویب سائٹس ہیں جو پیور گیمنگ کی ہیں وینڈر کی بلوگنگ کی جو سائٹس ہیں جو پیور گیجٹس پر ہیں پیور گیمنگ پر ہیں ان پر جو کنٹینٹ پبلش ہو رہا ہے وہاں پر جائیں ان کے لنکس کو اپن کریں اور وہاں سے کلائنٹ تک ایکسیس حاصل کریں اگر آج آپ نے بلوگنگ کا آغاز کیا ہے بلوگنگ کو آپ نے سٹارٹ کیا ہے آج سے یعنی کہ آپ نے سٹارٹ لیا تو اپنے ذہن میں ایک بات بڑھا لیں کہ اگر آج آپ فیشن پر کام کر رہے ہیں تو آج سے دو سال بعد آپ نے فیشن پر ہی کام کرنا ہے کسی اور نشہ کو چوز نہیں کرنا اگر آپ کو کائنٹ مل بھی جاتا ہے کوئی آ بھی جاتا ہے کوئی کمپنی آ جاتی کوئی بھی تو آپ وہ ویب سائٹ جو ہیں وہ رینج کر سکتے ہو فیس بک سے لے سکتے ہو آپ کے دوست ہیں بہت ساری سے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتا ہے اب ان سے لے سکتے ہو تو یعنی کہ جو نشہ ہے وہ آپ نے ایک چوز کرنی ہے کسی ایک نشہ کو لے لو کسی ایک نشہ پر کام کرو مسلسل اس پر سرچ کرو مسلسل اس پر محنت کرو جس بھی پلیٹ فوم پر جا رہے ہیں اسی نشہ کے ساتھ جاؤ اگر آپ لنکڈین پر جا رہے ہو تو وہی نشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے اسی نشہ کو لے کر چلو فیس بک پر کام کرنا ہے تو فیس بک کے لیے وہی نشہ ہونی چاہیے آگے چل کر ہمارے چینل پر ویڈیو آ رہی ہے کہ ہم نے فیس بک اور ٹویٹر سے کیسے کلائنٹ فائنڈ کرنے ہیں اور ان پر ہم نے کس طرح کی کیورٹس کو یوز کرنا ہے یہ بس آنے والے کچھ دنوں میں وہ والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ فیوچر میں مزید بہتر طریقے سے کام کر سکیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپ فل رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اور ہمارے چینل پر جو نئے لوگ آئیں ان سے ریکویسٹ ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور جتنہ ہو سکے ہی اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے گفان